الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفى وعلالہی وصحبہی وزواجہی وزرعیاتہی و اہل بیتہی اجماعین شرک کے بارے میں ہمیشہ بات ہوتی ہے توحید کے بارے میں بات ہوتی ہے لیکن لوگ اس بات کی اہمیت کو سمجھتے نہیں اللہ پاک شرک کے سوا ہر گناہ کے بخش جانے کی سبیل پیدا کر سکتا ہے قیامت کے دن اہمار کے لیندین سے دونوں پارٹیوں کے رازی کر لینے سے حقوق کا بندوبست ہو سکتا ہے اللہ پاک کا نماز روزہ کسی نے نہیں کیا استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا ان کو خود اللہ پاک ماف کر سکتا ہے جیسے دنیا میں سزا ہوتی ہے قتل کی سزا موت لیکن وہ رسا کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ماف کر سکتے ہیں وہ حق اللہ تعالیٰ کو بھی حاصل ہے شرک کا کوئی سبب نہیں شرک کی مافی کا کوئی سبب نہیں کوئی فدیہ نہیں کوئی صلح نہیں ان اللہ بے شک اللہ لا یغفرو یہ نہیں بخشے گا ان کے یشرا کبھی اس کے ساتھ کسی کو شریک تھا اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نماز اللہ کی پڑھتے ہیں سجدہ اللہ کو کرتے ہیں لہذا ہم شرک نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں ہم مزار والوں سے مانگتے ہیں ان سے توقع رکھتے ہیں بیٹیاں ہو رہی ہوں تو جا کر بیٹے کے لیے فریاد کرتے ہیں بیماریوں کی شفاق کے لیے جا کر فریاد کرتے ہیں اور اتنے یقین کے ساتھ ٹک کر کرتے ہیں کہ اتنی اللہ کے سامنے دعا نہیں کرتے ہیں لیکن ہماری دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مکہ والے جن کو پکار رہے تھے اور جن کی پکار کی اللہ پاک نے مضمت کی ہے وہ تو بوتوں کو پکار رہے تھے جبکہ ہم بوتوں کو نہیں پکارتے ہیں ہم تو اللہ کے پیاروں کو پکارتے ہیں مکہ والے بھی یہی کہتے تھے کہ ہم انہیں بوتوں کو نہیں پکارتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ہم ان قبر سے نہیں مانگتے ہم ہم تو اللہ کے ولی سے مانگتے ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے بیت اللہ میں سب سے بڑا بت حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے بارش کے معاملے میں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے مزار کے سامنے نظرانے رکھتے تھے علوے مانڈے رکھتے تھے سفر چفر کرنا ہو تو اس کے لئے استخارہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت کے ہاتھوں میں انہوں نے تیر دیئے ہوئے تھے یا سرنو والے اس پر کرتے تھے وہ قرآن دازی کرتے تھے وہ بھی اللہ کے پیاروں کو پوچھتے تھے ان بتوں کے پیچھے زندہ شخصیات تھیں اللہ کے پیارے تھے جس طرح آپ کی قبروں کے پیچھے اللہ کے پیارے ہیں نا اسی طرح وہ بھی اللہ کے پیاروں کو پکارا کرتے تھے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سلاد ہے یہ سلاد نہیں ہے تو ہم ان کی اس دلیل کو جو قبروں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو مردہ بتوں کو پکارتے تھے اس لیے اللہ کہتا تھا کہ یہ سنتے نہیں ہیں ہمارے تو اللہ کے پیارے ہیں یہ سنتے ہیں یہ سمائے موتہ والا جو ہے نا کہ مردے سنتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیلہ ٹھوک گئے ہیں بلکر قرآن حکیم کے خلاف واضح آیات کے خلاف اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ جن کو پکارتے تھے وہ بھی ہم جیسے انسان ہی تھے جو مر گئے ہیں اور قیامت کے دن اٹھیں گئے اور جب انہیں پتا چلے گا کہ یہ جتنا لشکر کھڑا ہے یہ میری عبادت کرنے والوں کا ہے یہ مجھ سے مانگنے والوں کا ہے یہ مجھے نظرانے پیش کرنے والوں کا ہے یہ مجھے چڑھاوے چڑھانے والوں کا ہے یہ میرے مزار پر آ کر لیٹکت روانے والوں کا ہیں تو وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اللہ پاک تو تو جانتا ہے نا کہ ہم نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی ہمیں پتا ہی نہیں اِن کُنَّا عَنِ عَبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ وہ ان سے کہے کہ یہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ تم ہمیں پوچھتے رہے ہماری عبادت کرتے رہے تو اللہ پاکے سورہ الْأَحْكَافِ حَامِمْ وہی حروف مقتات یہ مختلف مقامات ہیں ہم انشاءاللہ مختلف مقامات سے ان کو پڑھ کے آپ کو بتائیں گے کہ مکہ والے سجدے نہیں کرتے تھے میں نے آپ کو کہا قرآن کی ایک آیت آپ بتا دیں کہ مکہ والے بدھ کو سجدہ کرتے تھے بدھ کو چڑھاوہ چڑھاتے تھے اس سے استخارہ کرتے تھے اس سے امید وابستہ کرتے تھے ان سے فتح مانگتے تھے سجدہ نہیں کرتے تھے وہ حج بیت اللہ کرتے تھے وہ بیت اللہ کے متولی تھے وہ لبیک اللہم لبیک کہتے تھے یہ انہی کا تلبیہ ہے ایک جملہ اس میں سے کم کیا گیا ہے ہمارے تلبیہ میں لبیک اللہم لبیک لا شریک علاقہ لبیک یہ وہ بھی کہتے تھے لا شریک علاقہ لبیک اس کے بعد کہتے تھے کہ وہ شریک جو تیرا پیارا ہے جس کو تُو نے اجازت دیا نفع نقصان عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم کتاب نازل کی گئی ہے زبردست حکمت والے اللہ کی طرف سے ما خلقنا السماوات والاردہ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو وما بینہما اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے الا مگر بالحق اسی مقصد کے لئے پرپز فل وآجال مسمہ وقت مقررہ تک اس کی ایک ابتدا ہے ہم نے شروع کیا تھا اور اس کی ایک انتہا ہے کما بادا کم تعودون جس طرح اس نے سٹارٹ کیا تھا وہ اسی طرح اس کو ریورس بھی کرے گا پھر پلٹائے گئے گا دفعہ اگر وہ آجال مسمہ وقت مقررہ تک ہم انسان ہیں زندہ رہتے ہیں کوئی سو سار رہتے ہیں کوئی نوے سار رہتے ہیں کوئی پچاس سار رہتے ہیں آجال مسمہ یہ ساری قوتیں جو ہمارے اندر ہیں آجال مسمہ تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا مٹ جائے گا مٹا دیا جائے گا یہ اصول ہیں پیشدہ واللہزینا کافروں اور وہ جو کافر ہیں اما انظرو معرضو جس چیز کے بارے میں انہیں خبردار کیا جا رہا ہے یہ اس سے اعراض کرتے ہیں یاد رکھیں توحید اور شرک وہ موضوع ہے جس پر ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام نے محنت کیا ہے نہ کوئی حکومت کی ہے نہ کوئی سیاسی پارٹی بنائی ہے نہ کوئی احکام شریعت توحید پہلے اس کو تو مانو جس نے تمہیں حکم دے نہ مانے بغیر حکم مانو گے کیسے قل احنا بین سے کہہ دیجئے ارآئی تم ما تدعونا من دون اللہ جن کو یہ جو ہوتا ہے نا ارآئی تم اس کا مطلب ہے غور کیا کبھی تمہیں پسیرت کی نظر سے کبھی دیکھا ہے تمہیں ان کو ما تدعونا جن سے تم دعائیں کرتے ہو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں پیدا کیا کیا ہے کہ انہیں بولنے کا حق ہے ایک بزنس میں آپ نے پیسہ لگایا ہے وہ آپ کو رائٹ ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا ہے دس ملازم نہیں رکھ رہے ہیں آٹھ ملازم رکھ رہے ہیں اس کو نکال دو یہ جو میں بندہ ساتھ لائیں جیسے میں سفارش کر رہا ہوں اس کو تم رکھو انہوں نے کیا پیدا کیا ایک چیز دکھا دو مکھی اللہ پاک نے فرمایا یا ایو الناس جو ربا مسلن فستمعولا مثال بیان کی جاتی ہے اسے دور سے سنو وہ جو جن کو تم اللہ کے بغیر پکارتے ہو لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا ایک مکھی نہیں بنا سکتے تم زور ترین سمجھتے ہو بیکار ترین سمجھتے ہو وہ بیکار ترین نہیں بنا سکتے تمہارے جیسے چاند کے ٹکڑے بنا سکتے ہو تمہارے جیسے باصلاحیت بنا سکتے ہو اور اکیلہ تمہارا نہیں لات منات اکیلے اکیلے نہیں اُزہ اکیلہ نہیں کمڑیاں والا اور وہ زندہ پیر اور گمگول شراب اکیلے اکیلے نہیں اُزہ اکیلے اکیلے نہیں لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ یا سارے وَاگرچہ سارے اجْتَمَعُوا لَهُ اس مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے ایک مکھی بنانی ایک مکھی میں بھی کسی کی شراقت نہیں ہے جنہیں تم بڑے پہنچے ہوئے سمجھتے ہو ان پہنچے ہوئے ہیں تمہاری طرح سجدے کیے ہیں کچھ تخلیق نہیں کیا پیدا کیے گئے ہیں وہ بھی اسی طرح تھے تمہاری طرح اپنی گندگی میں ہاتھ مارتے تھے جب رب نے پیدا کیا تو پیدا ہوئے تھے جب اس نے مارا تو مر گئے تھے کوئی لڑائی نہیں ہوئی بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا مَعَذَا خَلَكُمْ نَلَوْتَ اَمْ لَهُمْ شِرْكُنْ فِي سَمَاوَاتِ اَمْ لَهُمْ شِرْكُنْ فِي سَمَاوَاتِ یا ان کی پارٹنر شپ ہے زمین و آسمان زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا یہ تو تمہاری ایکسیس میں ہے بتا دو لاکر بتاؤ یہ اللہ نے پیدا بابا شاہ کمال نے یہ پیدا کیا جیسے جو بیٹا لینے جاتے تھے بتاؤ اس نے کیا پیدا کیا بے جان کوئی چیز پیدا کر دی کوئی پتھر پیدا کیا اَمْ لَهُمْ شِرْكُنْ فِي سَمَاوَاتِ یا آسمانوں میں ان کی کوئی پارٹنر شپ ہے بزنس پارٹنر ہے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ یہ جو ایسی بنتے ہیں کچھ کے کمپریسر ملائشیا میں بنتے ہیں کچھ کے انڈونیشیا میں بنتے ہیں کچھ کے انڈیا میں بنتے ہیں باڈی باہر کی کسی اور ملکی ہوتی ہے نام یو ٹی ایس کیریہ کا امریکہ کا ہوتا ہے اس کا کوئی پرزہ کسی ملک سے بنتا ہے کوئی پرزہ کسی ملک سے بنتا ہے تم بتاؤ آسمانوں میں تمہارے نام کا کونسا پرزہ تم نے سورج رکھوایا ہے تم نے چاند رکھوایا ہے ہماری طرف سے یہ پارٹنر شپ ہے یہ ہمارا حصہ ہے اَمْ لَهُمْ شِرْكُنْ فِي سَمَاوَاتِ اِتُونِ بِقِتَابِمْ مِنْ قَبْ لِحَاظَا اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب لے آؤ کوئی آسمانی کتاب لے آؤ جس میں اللہ پاک نے کہا کہ یہ چیز فلان دیوتا نے پیدا کیا یہ فلان ولی اللہ نے پیدا کیا یہ عبدالقادر جلانی نے پیدا کیا یہ اللہات نے کیا مناات نے کیا اعوزہ نے کیا کوئی آسمانی کتاب لے آؤ اس کتاب سے پہلے کی اَوْ اَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ یا علم کے آثار میں سے کچھ لے دیکھئے یہ دو چیزیں ہیں امام ابی انیفہ رحمت اللہ علیہ کہ وہ کتاب الاثار انہوں نے روایتیں نہیں لیں کہانیاں نہیں لیں انہوں نے وہ جو حضور نے فرمایاتا سلو کمار آئی تمونیوں سلی جو کام نبی نے کیا اور صحابہ نے اڈاپٹ کر کے اس کی موازبت کی اس کو مسلسل استعمال کر کے سنت بنا دیا وہ ہے اثار دو ہی چیزیں قرآن نے دو مطالبے کی ہیں یہ نہیں کہا کسی امام کا کول لے آؤ یہ نہیں کہا کسی فقی کا کول لے آؤ کسی مولوی کا لے آؤ کسی عالم کا لے آؤ دو چیزیں ہیں کتاب یہ تو نے بھی کتاب من کب لہذا اس سے پہلے کوئی اور کتاب لے آؤ کوئی آسمانی کے پہلے اللہ پاک جو ہے وہ کہتا رہا ہے کہ فلان چیز فلانے بنائی ہے فلان چیز فلانے بنائی ہے اب اللہ پاک مکریا نہیں اس میں تو کسی کی پارٹنرشیپ ہی نہیں کسی پہلی کتاب میں اللہ نے قرار کیا ہو کہ فلان چیز فلانے بنائی ہے او اثارت من علم یا اس کے اثار لے کر آؤ نا کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے بنائی ہے ہمشہ کہتا ہوں نا کہ تم مامے لگے ہو کہتا ہوں کہ یہ اس کا خالق ہی کوئی نہیں ہے جب مخلوق موجود ہے تو خالق تو ہے یہ نا بھائی صاحب یہ تو مادہ بے جانا ہے یہ خود کو تو نہیں بنا سکتا نا تو بنانے والا ہے نا اس نے پروگرامنگ کی ہے نا کوئی اٹھ کے نہیں کہتا میں تم کہتے بھی اللہ نے یعنی یہ بھی نہیں کہتے کہ فلانے بنائی ہے اور کہتا ہوں کسی نے نمیس لیے کہ اس کسی بنانے والے کے احکامات کی پابندی نہ کرنی پڑ جائے اس سے جان سڑاتے ہیں او اثارت من علم انکنتم صادقین سچے ہو تو کتاب اللہ لے آؤ یا علم کے اثار میں سے ثابت کرو وَمَنْ عَدْلُو اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے مِنْ مَنْ يَدْعُو کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے اس شخص سے کہ جو يَدْعُو دعا کرتا ہے پکارتا ہے ان کو من دون اللہ شاہ رق سے قریب والے رب کو چھوڑ گیا على کل شیئن قدیر رب کو چھوڑ گیا اس کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو قیامت کے دن تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اس کی مثال اللہ پاک نے دوسری کو قباصِتِ قَفَّئِهِ إِلَى الْمَاعِ لِيَبْلُغَ فَاهُ غیر اللہ سے مانگنے والوں کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے پانی کی طرف ہاتھ پھیلایا ہوا جو قبر پہ جا کے پھیلاتے ہو نا وہ پانی کی طرف پھیلایا ہوا ہے لِيَبْلُغَ فَاهُ کہ آ پانی میرے موں میں وڑ جائے وَمَا هُوَا بِبَالِغِهِ اور وہ پانی اس کے موں میں نہیں جا سکتا بے جان ہے اس میں عقل نہیں ہے وہ تیری بات نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے اسی طرح وہ قبر والے بھی پانی کی طرح بے باس ہے نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اِن تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاكُمْ تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنتے تمہاری پکار نہیں سنتے وَلَا يُسَمِعُوا اگر سن سکتے مَسْتَجَابُوا لَكُمْ تو پوری نہیں کر سکتا تم نے غسل دیا ان کو وہ تو خود غسل بھی نہیں کر سکتا تم نے کفن پہنایا انہیں وہ تو خود کفن بھی نہیں پہن سکتا تم نے قبر کھو دی ہے تم نے چھے فٹ اندر گاڑا ہے گاڑ کے پھر تم نے اس کو ٹیلی نار کا وہ کھمبا بنا دی ہے اب وہ سن رہا ہے تمہاری وَلَا يُسَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن یہ اللہ والے تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہ میں پرتا ہی نہیں یہ بغیر اس کیا کرتے رہے زندہ ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب قیامت کے دن وہ اٹھیں گے یہ فرما ہے قیامت تک نہیں سن سکتے لَا يَسْمَو دُعَاكُمْ اگر سننے تو قیامت تک پوری نہیں کر سکتے ان کے پلے ایک اکھ نہیں وہ تو ایک سبحان اللہ کے لیے بھی مجبور ہیں تم آزاد ہو جنتی بھی ہو سکتے ہو جنبی بھی ہو سکتے ہو سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہو گالی بھی دے سکتے ہو تمہارا بھی پیپر تمہارے ہاتھ میں ہے ان کا پیپر جمع کر لیے گئے ان سے جا کے تم کہتے ہو پاپاس کر دو ہمیں کرا دو وَلَاوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ یک فرون ابی شرکے کم اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے پھر سورہ مریم میں فرمایا کہ تم جن کو اس لیے بکارتے ہو کہ وہ تمہاری پشت پر کھڑے ہو جائیں تمہارے پشت پناہ ہو جائیں وہ قیامت کے دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے وَمَنْ أَغَرْلُ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور وہ بچارے ان کی دعا سے غافل پتہ ہی نہیں کون پر کیا موں کالا کر رہا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ اور جس دن لوگ کٹے کیے جائیں جو مانگنے والے بھی اور جن سے مانگا جاتا تھا وہ بھی وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ اور جس دن لوگ کٹے کیے جائیں گے حشر کے میران میں کانو لہم عادات تو وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن یہ سارے جن کو تم اپنا اللہ کا ولی بنا کے جنابِ علی تو تم نے ونڈوز کھول رکھی ہے نا جتنی بھی یہ تمہارے حامی نہیں تمہیں بخشوائیں گے نہیں الٹے تمہارے دشمن ہو جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے تم نے ان کو بھی ساتھ میں اس گرمی میں اللہ کی عدالت میں کھڑا کر لیا تھا وہ تو نیک عمل کرتے رہے کہ ہم بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں اور تم نے پکڑ کے ان کو بھی وہاں کھڑا کر لیا تو بہت میں ایسا راضی ہوں گے کانو بے عبادتِ ہم کافرین وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے وکانو بے عبادتِ ہم کافرین اور ان کی عبادت کا کفر کر دے کہ دعاوں کو پیچھے پوری بات اللہ پر دعا 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 اب یہاں اللہ پاک اس کو بے عبادتِ ہم اس لیے کہ دعا عبادت کا بندگی کا جوہر دعا ہے تم اس کی عبادت کرتے ہو جس سے تم مانگتے ہو اید کرتے ہو نہ جھوٹا اید ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں نہیں ظالموں تم کسی اور سے جا کے مانگتے ہو تم اس سے نہیں مانگتے تم اس سے استعانت نہیں چاہتے تمہیں بیٹے دینے والا کوئی اور چاہیے مسٹنڈا تم مجابروں سے جا کے بیٹے لیتے ہو وَإِذَا تُطْلَا عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان پر پڑی جاتی ہیں آیاتِ بَيِّنَاتِ ہماری آتے ہیں اللہ پاکتے ہیں ہماری بیین واضح سمجھ میں آنے والی آیات تلاوت کی جاتی ہیں قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ یعنی یا تو یہ تنہ کہ پہلے کی کوئی کتاب لے یا ثبوت دو کہ انہوں نے بنایا یا پھر اس قرآن کی آیاتِ بَيِّنَاتِ قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ تو کافر حق کو جب ان کے پاس وہ آ گیا ہے کہتے ہیں حاضر سے حرم ہوگی یہ تو نیرہ جادو ہے بندے بس ایسے ہی مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں ورنہ تو جی کچھ بھی رینج میں درست سنتے رہیں گے لیکن وہ کہیں گے نہیں جی یہ مولوی نے تو بزرگن دگالی نہیں کی تھی ہمارے ایک تبلیغی جماعت آئے جامعہ مسجد میں اس وقت تو ٹامیں ٹامیں مسجد تھی گاؤں میں کوئی تین مساجد تھے اب تو میرے حل میں بائیس کے لگ بگ بن گئی تو وہ تبلیغی جماعت والوں نے سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین تو ہمارے وہ تین دن تو سنتے رہے آخری دن تھا وہ ہمارے نمبردار صاحب غصے سے بھڑک کر کھڑے ہو گئے شاکر مہد اگر کیا ہو گئے جس دن سے تم آئے ہو اللہ 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 کر رہے ہو بزرگوں کا نام لیتے ہو تمہاری زبان جلتی ہے چکوٹی ہے ٹم باتہ نکلوئے تو یہ بات وہ آیات جب پڑی جائیں انہیں سنائی جائیں تو الٹا غصہ کر جاتے ہیں بیٹھے رہے ہیں اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے وہ جو ایمان نہیں نہ رکھتے ان کے دل تنگ ہوتے ہیں یار کڑے ویل اٹھے تھے نسیت ہوئے یہ کوئی گال لے بھائی کڑے ویل دا اللہ 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 پہ چل گئے ویل اکیلے کا ذکر کیا جائے کہ سب کچھ وہ کرتا ہے غم کچھ ہی وہ کرتا ہے بیٹے بیٹیاں وہی دیتا ہے انہو ادحکا وعبکا وہی ہساتا بھی ہے وہی رولاتا بھی ہے وہ جن حالات پر ہمستے ہیں وہ اسی کے جنریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جن پر ہم ٹکریں مارتے ہیں وہ بھی اسی کے جنریٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا وہی مارتا وہی زندگی دیتا ہے یہ اب اللہ اللہ کرو تو بھڑک اٹھتے ہیں وَإِذَا زُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُشْمَ عَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا عَمِعُونَ وَإِذَا زُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اور اگر اللہ کے ساتھ پھر دوسروں کا بھی تڑکہ لگا دیا جائے لوگ ہی جی ترکتے ہیں شروع قرآن سے کرتے ہیں درمیان پھر ان کے بزرگوں کی کرامتے آ جاتی ہیں پھر دل خوش ہوتے ہیں نارے تکویر وَإِذَا زُكِرَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پھر تو کے چہرے کھل جاتے ہیں کیا بات ہے جی دونوں باتیں اللہ کا بھی ذکر ہوگیا ساتھ میں ہمارے بزرگوں کیوں بھی ہوگیا چلنا جی دعا کریں جی گھر چلتے ہیں یہ ہے شرک اللہمہ انتا احق منذکر اللہ تُو سب سے زیادہ حق دارہ کے تیرے ہی تذکرے کیے جائیں کیونکہ ہر چیز کے پیچھے تُو ہے جس کا بھی ہم نام لیں گے اس کے پیچھے تُو ہے جس کی تعریف کریں گے اس کے پیچھے تُو ہے ساری تعریفیں پلٹ کر تُو جاتے ہیں تو یہ آج کا درست کور فرمائیے کہ ہم کسی وقت کوئی پتہ نہیں بھی آج کل تو خاص کر کے کرونے کے بعد تو جوان اتنے مر رہے ہیں کہ بوڑے اتنے نہیں مرتے بھائی وہ بوڑے پھر برداشت کر جاتے ہیں جوان پھڑ کر مر جاتے ہیں کسی تمہارے میں یہ مرگیوں کو اور ان کو بطھوں وغیرہ کو ہوتی تھی اٹی کٹی چل رہی ہوتی اور ایک دم پھڑکتی تھی اور بس ٹانگیں ہلاتی تھی پہلے وہ فالج کسی کیفیت ہوتی تھی اور پھر مر جاتے ہیں آج کل تو انسانوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں گناہوں کے پہاڑ اگر تم لے گئے ہو لیکن شرک نہیں ہے تو حید کے ساتھ لے کر گئے ہو ایک خدا کو مانتے ہوئے گئے ہو اسی سے امیدہ وابستہ کر کے گئے ہو تو اس نے تسلی دیئے کہ بندوبست ہو جائے گا عدل ہوگا کوئی یہ نہیں کہ بینصافی ہو جبر ہوگا جبر ہوئے بندوبست وہ ایسا کرے گا کہ اس کے عدل کی تعریف کی جائے گی لیکن اگر تم ہر سال حاج کرنے جاتے رہے ہو چھے اتر آج تم نے کیا ایسے بھی ہیں لوگ کہ جنہوں نے زندگی میں جب بھی وہ سنبھا لیا وہ حاج پر گئے ہیں اتنا پیسہ ہمیں ہمارے سومرو صاحب جو تھے آپ بھی ہیں جن کو اب بھی شاید مبزیراعظم بنانے کے لیے بھی نگران بات ہوئی کم از کم اٹھتالیس اس نے حاج کی ہوئے اس بندے اور کہتے ہیں جو ان کو جاننے والا بندہ ہے جس نے بتایا ہے کہتا ہے کہ اپنے پیسے سے کی اینس نے سرکاری حاج نہیں کی اپنے پیسے سے کی اگر تم شرک کر رہے ہو تو اس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دی حابطت اعمالہم سارے زبط ڈیریکٹ فلائٹ اس طرف احتیاط کریں اس طرف توجہ دیں نیکیاں کم بھی ہوئیں تو حید پاس ہوئی تو وہ کریڈٹ کارڈ ہے ایٹی ایم سے نکل آئے گا کچھ اس طرف توجہ فرمائیے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين